کافی عرصے سے میری یہ چاہت تھی میری میں نے دو تین دفعہ کوشش بھی کی کہ کسی طریقے سے ہم کرکٹ اکیڈمیز اور کرکٹ کو پرموٹ کرے سندھ کے اندر لیکن مجھے ایسا چھ رسپونس نہیں ملا کبھی صاحب سے کہ اس لیگ کو جو ہے وہ آچھا تینکی تینکی جزاک اللہ تینکی تینکی میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ اس صوبے نے میری پرورش کی ہے اس صوبے نے مجھے پڑھایا ہے اس صوبے نے مجھے کھلایا ہے الحمدللہ تو اس صوبے کے لیے میں بہت خوش ہوں کافی عرصے سے میری یہ چاہت تھی میری میں نے دو تین دفعہ کوشش بھی کی کہ کسی طریقے سے ہم کرکٹ اکیڈمیز اور کرکٹ کو پرموٹ کرے سندھ کے اندر لیکن مجھے ایسا چھ رسپونس نہیں ملا کبھی خوشی ہے کہ شرجیل بھائی اور ناصر بھائی یہاں پہ بیٹھے منسٹر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پوسیبل ہوئی نئے لوگ آئے نئی سوچ آئی تو مجھے اس چیز پہ بہت زیادہ فخر ہے کہ نئی لوگوں کے ساتھ نئی سوچوں کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سندھ لیگ جو ہے یہ صرف سندھ کی نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں اگر آپ رزاق کو دیکھیں رزاق پنجاب سے آیا ہے اور ایسا منٹور اس لیگ کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ پورے پاکستان کی لیگ ہے الحمدللہ ساتھ ساتھ میں میں ریکویسٹ بھی یہ کروں گا عارف ملک صاحب سے کہ اس لیگ کو جو ہے وہ آجا تینکی تینکی جزاک اللہ تینکی میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ملکیں بڑے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی نے بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کا یوت ہے ان کو دو چیزیں دے رہی ہیں ایک ایڈوکیشن اور ایک سپورٹس یہ ہمارا ہم بڑوں کا بہت بڑا احسان ہوگا ان بچوں کے اوپر تو میں اس لیے خوش ہوں سندھ کے بچوں کے لیے جب پنجاب سے کے پی کے سے کراچی سے بچے آتے ہیں تو وائی نوٹ کے ریموٹ ایریاس سے بھی آئیں وائی نوٹ کے اتنے بڑے بڑے ہمارے سندھ کے شہر ہیں میں جاتا رہتا ہوں فاؤنڈیشن کی وجہ سے اتنا ٹیلنٹ ہے وہاں پہ فوٹبال کرکیٹ ہر چیز کا ٹیلنٹ ہے صرف ہم نے ان کو انسٹیٹیوٹس دینے جو اکیڈمیز کی بات ہو رہی ہے یہ بن تو جائیں گے اس کو منیج بھی کرنا ہے اصل چیز منیج کرنا ہے اس میں سے ٹیلنٹ کو نکالنا ہے اور صرف کرکٹ کی حد تک نہیں انہی انسٹیٹیوٹس انہی اداروں کے اندر ہم نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اس اکیڈمی سے کرکٹر بن کے ہی نکلے لیکن جب وہ بچہ اس اکیڈمی سے نکلے تو کوئی نہ کوئی سکلز ہونی چاہیے اس بچے کے پاس زندگی گزارنے کی تو میں سندھ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا شکریہ بھی عدد کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا میں ان کے ساتھ ہوں لیں کریں جو ڈیسیجن لیں گے انشاءاللہ مل کے کریں گے لیکن اس لیگ کو آپ ہیدر آباد یہ منیجمنٹ بیٹھی ملک صاحب وغیرہ نوید بیٹھے میں یہاں پہ پلیز اس لیگ کو کراچی سے نہ شروع کریں سندھ گورنمنٹ کا کام ہونے چاہیے کہ ہیدر آباد کے اندر فلڈز لائٹس ہوں اور سکر کے اندر آپ لوگ وہ ساری فیسیلٹیز دے جس کی ضرورت ہے سندھ اپنا کام یہ کریں لیکن اس لیگ کو ہیدر آباد اور سکر سے شروع ہونا چاہیے تینکیو سو مچ